آج میری بیٹی ٹویشن جانے لگی تو کہتی ماما جب میں ٹویشن سے آنگی نا آپ نے میرے لیے نا بنز بنا کے رکھنے ہیں چکن بنز نا اس کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہاف فیل ہے پڑا ہوا تھا فریجو ہیں تو میں نے وہی نکال لیا اس کو کٹس لگائے پھر میں نے کٹی ہوئی لال میچ اس میں ڈال دی اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا کالی میچ کا پاورڈر ڈال دیا اور اس کے علاوہ لسن ادرگ لگا کے نا میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا اس ط جو سٹفنگ ہے نا وہ بہت یومی بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کو بس رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گے کیونکہ دو گینٹ کے بعد اس نے آنا تھا نا اور ساتھ ہی پھر میں نے ڈو بھی بننے کے لیے رکھ دی تو یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لیا اور سب سے پہلے میدے کو چھان لیں گے کیونکہ آج کل گرمی ہے نا سنڈی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون بس ڈالیا ہے خمیر کا ایک ٹی س سب سے پہلے ڈال کے ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو گون دیں گے گے گرم پانی سے نیم گرم پانی سے اور چار ٹی سپون آپ نے اس میں آئل کے شامل کر دینا ہے یہ بہت آسان ریسپی ہے بہت زبردست آپ کی ڈو بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ تمام سٹیپس کو فالو کریں آپ نے وڈیو کو فل وچ کرنا ہے چھوٹی سی وڈیو ہے انشاءاللہ آپ بھی بہت یمی مزیدار سے بنز بنانا سیکھ جائیں گے بس اس کے بعد آپ نے ڈو کو گون لینا ہے اس طرح سے جیسے میں گ گریڈنٹس کو مکس کرنا ہے پھر نیم گرم پانی کے مدد سے آپ نے اچھی طرح سے گوننا ہے بہت زیادہ ٹائنگ لگانا آپ نے دس بارہ منٹ پھر ہی اچھی ڈو بنے گی بس اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا اتنی دیر میں یہ میرینیٹ ہو گیا تھا چکن میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا فرائی پین کے اندر اور میں نے کہا اس کو تھوڑا سا چھنٹا لگاتی ہوں اور کور کر کے میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا دونوں سائیڈز اس کی کوک ہو جائیں گ پھر جو ہے نا ہم اس کو کٹنگ ویرہ کر لیں گے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے تھے میں نے اس کی سائیڈ چینج کر کے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح پکا لیا دس دس منٹ کے لیے پندرہ بیس سے پچیس منٹ میں یہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جوسی سا سوفٹ سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کی اس لیے کٹنگ کر رہی ہوں اس کو چھوٹ چھوٹے سے اس طرح جنگ سے اس کے کٹ کر لیں گے یا پھر ریشے سے ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کے ریشے بنا سکت اس کے بعد میں نے اس میں دو سے تین چھمچ کریم ڈال دی ٹیٹرہ پیک والی اور میں نے تھوڑی سی بند کو بھی ایک مٹھی کٹ کر کے ڈال دی اور ساتھ میں ایک چھٹکی نمک اور تھوڑی سی سوری کالی میرچ کا پاورڈر ڈال دینا ہے اور اس میں زیادہ مسائلیں نہیں جائیں گے اور مایو دو چھمچ ڈال دی نہیں ہے ساتھ میں میں نے پیزا ساوس بھی ڈال دی ہے دو چھمچ بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ اتنی یمی سٹفنگ بند یہ تیار ہوتی کہ آپ کا دل سٹفنگ ایسے ہی کھا جائیں اتنی یمی بندی ہے لیکن ہم نے ایسے نہیں کھانی ہم نے بند بنز بنانے اس کے تو بس سٹفنگ کو میں نے سائل پے کیا میں نے کہا ایر فرائر میں بناتے ہیں آج پھر میں نے ایر فرائر کو گریس کیا اچھا ایر فرائر نہ ہو نا آپ اس کو اوون میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو فرائر بھی کر سکتے ہیں آئل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر طرح سے یہ بن جاتے ہیں اگر آپ کے بس گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو یہ دو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست رائز ہوئی ہے تو بس اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے اس کا پیڑا بنا لینا ہے چھوٹا سا جیسے ہم وہ آلو کے پراتھے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے ویسے بنانا ہے اس کے بعد اس کو فلیٹ کر لینا ہے پیڑے کو آپ نے اس طرح سے فلیٹ کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون بارکے نا سٹفنگ کا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جس طرح ہم پراتھے کو بند کرتے ہیں یا پ چوری بناتے ہیں نا سیم وہی ایک طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کو میدہ بھی لگا لینا ہے اس طرح سے نا آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں پریس کر کے گول گھما دینا ہے اور اسی طرح ہم نے سارے بنا لینا ہے اور فرائی پین سوری ہم ائر فرائر میں رکھتے جائیں گے اس کو بنا بنا کے یہ دیکھیں کیونکہ ائر فرائر کو میں نے آئل لگا کے رکھ دیا تھا بس میں بنز بنا بنا کے نا یہاں پر رکھتی جا رہی ہوں اس طرح سے تمام بنز یہاں پ ایک ہُڑا ہے ائر فرائر میں صرف پانچ سات منٹر لگتے ہیں اور یہ تیار ہو جاتے ہیں میں نے اس کو دس منٹ ل کے لئے بیک کرنا ہے تو تیٹری تیمپریچر آپ نے نہیں لگانا بنا یہ جل جائیں گے تو یہ دس منٹ میں بیک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے بٹر لگا دینا ہے یا گی لگا دیں دیسی آئل نہیں لگانا آپ نے بٹر یا دیسی گی ہی لگانا یہ دیکھیں ان ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور یہ اتنے یمی بنتے ہیں کہ میری بیٹری کے تو یہ اتنے زیادہ فیورٹ ہے وہ کہتی ہی ماما مجھے یمی سے بنا کے دیا کریں کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد میں نے بنایا ہے اس کی ریکویسٹ پر خاص طور پر تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور یہ دیکھیں کتنا یمی بنیا ماشاءاللہ